لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولَ تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا کیچھڑو اچھالنا ہے دوسرے پہ تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے آپ کر رہے ہو جائیں لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھا ادھر آدھا ادھر بیچ کا نہ بنے میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند میرے خالے آپ لوگ کو ہوتا ہے جب نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دی اللہ کی طرف سے وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں ہیں سنی محرم میں حلیم پکا رہے ہیں حلیم کھا رہے ہیں محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں محرم میں مرسیہ سن رہے ہیں رکشے والے بھی مرسیہ لگا کے ٹیکسی والے بھی مرسیہ لگا کے بھئی یہ اسلام نہیں ہے جو سمجھ رہے ہو جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کے نظر میں یہ اسلام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر سمجھ رہے ہو آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے بیت پہ چیخنا چلانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعت میں سے تھے وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں ان کی چار بیویاں تھیں بیوہ ہو گئیں معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لارا جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو اب شہیدی چار چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا ان کی چار بیویاں کیا ہو گئی بیوہ ہو گئی تو جب ان کے گھر میں اتنا ملی ہے کہ آپ کے جوان شہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں چیخنے چلانے کی آوازیں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھیک کر آجو ان کے موں میں اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں حضرت جعفر تیار بھی اہلِ بیعت میں سے تھے نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے اہلِ بیعت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے رونے سے منع کیا اور حضرت جعفر تیار ظلماں شہید ہوئے تھے نا ظلم ہوتاں ان کے اوپر اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر تیار اہلِ بیعت میں نبی کے سگے چچا ذات بھائی حضرت حسین نبی کے نواسے تو جیسے حضرت جعفر تیار کی شہادت پر چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا حالکہ ان کی بیویوں کا رشتہ بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شہر سے ہوتا ہے اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر تیار یا حضرت حسین سے نہیں رشتہ یقینہ نہیں مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے تو جب بیویوں پر رونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھئی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یقیناً اہلِ بیعت سے ایمان اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہلِ بیعت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے نہیں آرہی میرے خالے بھائی پولس کی تو ضرورت نہیں ہے جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہلِ بیعت سے محبت کرنی ہے اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے آپ نے تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آگئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا گریبان پھارنا اور یہ سب کے منع کیا ہے تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت اجازت چیخنے چلانے کی ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہو بات کو تو آپ یہ کام نہ کریں مرزیہ آپ نہ سنیں انہیں سننے دیں انہیں کرنے دیں آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو کہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا مرزیہ لگاؤں گا بھائی نہ گانے لگاؤں نہ مرزیہ لگاؤں اور مرزیوں میں جس طرح سے اہلِ بیعت کا نام لیا جاتا ہے اس میں اہلِ بیعت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیعت کی توہین ہے ہائے زینب ہائے یوں ہائے یوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے جن کے ناخن بھی کوئی نام حرم نہیں دیکھ پاتا تھا اہلِ بیعت عورتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی خاندان کی عورتیں تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے اسلام نے اکرام سکھایا ہے عزت اور احترام سکھایا ہے اور عزت اور احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائیں تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ کے کوئی بات نہیں تو کر لو ہم ہی نہیں کریں گے تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے آوائیڈ کر گئے یاد منائی جائے عجیب بات ہے ایک مجھے ایک بات بتاؤ آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے آپ اس دوست پر ترس کھا رہے ہو آپ کہہ رہے ہو اس کو فون کی آپ نے بھئی کیا یار کہہ رہا ہے دو دن سے مجھے کھانا نہیں ملا کہہ رہا ہے بس پھر میرے جاملے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے یہی ہوتا ہے نا یار جب تو دو دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے دوست کو فون کیا تجھے کھانا ملا کہہ رہے تی دن سے بھوکا ہوں آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار ایسا کر دو پراتھے لے گا ہوتل کے بیرے گار دو انڈے لیا اور دو دودھ پتی لیا ویسے تو ایک پراتھا کھاتا تھا آج کتنے کھاؤں گا دو کھاؤں دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے تیری یاد میں میں کیا کروں گا کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آجا بھئی تو بھی آجا یار تو بھی آئے یہ کومن سینس میری جو سینس ہے بھائی میں سننی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کے اتنے شربت پیئیں گے بھی پلائیں گے بھی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آرہی ہے کیا خیال ہے بھئی تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہو شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے سب جگہ پانی ہوتا ہے تو یہ چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں چھوڑنے کا مطلب نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں آپ یہ کام نہ کریں نہ سبیل سے پانی پیئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اس طرح محرم میں حلیم حلیم کی بھی حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرہوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے جس سے ہی پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوش بھی ہے تو حضرت حسین کو گوش بھی نہیں ملا حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام تو یہ بھی کومن سینس کی چیزیں نہیں ہیں اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ لوگ کیا کہتے ہیں میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا ویسے ہی آپ ربی ربول میں کیوں نہیں پکا لیتے ہیں ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے ہیں آج ہی ویسے ہی خیال آیا ہے تو بھئی چھوڑ دو یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی وہ حلیم کھانے کے لئے مسلمان ہوگا وہ شب برات کے پٹاہوں کے لئے حلوہ کے لئے ہوگا نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت صرف ایک خدا ہے ہمارا اور نماز قائم کرنا زکاة عدا کرنا حج کرنا اور روزے رکھنا ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربہ کا خیال کرو انتو تعیم الطعام لوگوں کو کھانے کھلاو یہ مطلب نہیں کہ حلیم کھلاو کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے دیکھو محلے پڑوس میں رشتاروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کروا سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیال ہے اچھا تو اسی طرح جو میں نے ارز کیا آپ کو یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں ان کو بھی نہ سنا کریں آپ ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں ایک اور دلیل کہ یہ جو خطیب لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا بات سننی سب میں ایسے لوگ تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا نہیں آری بات بھئی یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا واقعہ بیان کی اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری دو آپ بول گئے یار تھک گئے مولی صاحب ٹاپک چینج کرو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدہ اور منفرد ہوتی ہے ورنہ پبلک سنے گی نہیں کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیف بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹیمانٹر اور دہی کا تڑکہ لگانا پڑا کبھی وائٹ کڑائی ہوگی دہی والی کبھی ٹیمانٹر والی کڑائی ہوگی کبھی گرین کڑائی ہوگی تو کڑائی کا تڑکہ چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑائی دوپہر کھا سکتے ہیں رات کو بھی کڑائی کھا سکتے ہیں ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑائی کھا لی رات کو وہ کڑائی آپ نہیں کھاؤ گے انسان ایک دوہ کھا کے دل بر جاتے ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لائے ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑڑڑ ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں کھانا آ جاتا ہے تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں بولیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹھیک ہے